قبر یہ ہے کہ چینی اور آٹا مہنگا ہونے کے بعد کوئٹا اور ملتان کے یوٹریلیٹی سٹورز پر دونوں چیزیں نا پید ہو گئی سفید پوش شہری اور تنخواہ دار طبقہ یوٹریلیٹی سٹور پر سستی چیزیں نا ملنے کے باعث پریشانی سے دوچار ہو گیا پیٹرولیم اسنوات میں اضافے کے بعد مہنگائی کی نئی لہر کوئٹا میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران تھوک و پرچون پر چینی تین روپے فی کلو مہنگی ہو گئی ہے شہریوں کو اکثر یوٹریلیٹی سٹورز پر آٹھ سو روپے میں ملنے والا بیس کلو آٹے کا تھیلہ بھی میسر نہیں آ سکا لوگ سستے آٹے کے حصول کے لیے ہر روز ایک سے دوسرے یوٹریلیٹی سٹورز کے چکر لگانے پر مجبور ہو چکے ہیں چورز انسٹارچ کا موقف ہے کہ جب سپلائی آتی ہے تو چینی اور آٹا سارفین کو فرہام کر دیا جاتا ہے دوسری جانے ملتان ریجن کے چار سو سیزائی سٹورز پر گزشتہ کئی روز سے چینی غائب ہے جبکہ آٹھ سو روپے میں ملنے والا درجہ دو ایم کا بیس کلو کے آٹے کا تھیلہ بھی نایاب ہو چکا ہے شہر کے اکثر سٹورز پر دالیں اور مسالہ جات کی بھی قلت ہے جس کی وجہ سے شہری پورا انسستی اشیاء کی تلاش میں خار ہوتے رہتے ہیں لیکن انتظامیہ کو اس کی ذرہ بھی پرواہ نہیں ہے